السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو دنیا کی دس خوبصورت رئید مسادد کے بارے میں بتائیں گے سو لیٹس ویگن نمبر ٹین ڈوم آف روک موسک یوروشلیم پلسطین دوستو ڈوم آف روک موسک دنیا اسلام کا پہلا ماسٹر پیس ہے جو کہ چھسٹو ستاسی ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے پچاس سال بعد بنائی گئی اسلامی طرز اور کرچر کا ایسا نمونہ ہے جو کہ مسلمانوں کے قرآن پر یقین کو ظاہر کرتا ہے دوستو رومانیہ دور میں اس مسجد کا اثر سٹرکچر تباہ کر دیا گیا پھر ایک ہزار بائیس ہجری میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کا صرف ایک ہی گمت ہے ایک ہزار چھتر ہجری میں اسرائیل نے یوروسلیم پر حملہ کر کے ڈوم آف روک پر قبضہ کر لیا یہ اپنی قدامت اور یونیک کلچر کی وجہ سے بہت ہی مقبولیت کی حامل ہے نمبر نائن موسکو محمد علی کائرو ایجپٹ دوستو ہماری اگلی مسجد دی گریٹ موسکو محمد علی پاشا ہے جو کہ الاباسٹر مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے یہ مسجد ایجپٹ کے علاقے کائرو میں واقع ہے اسے محمد علی پاشا کے دور میں سن اٹھارہ سو تیس سے اٹھارہ سو اٹھاریس کے درمیان بنایا گیا یہ سلطنت اسمانیہ کلچر کی اکاسی کرتی ہے اس مسجد میں دستہ ہزار افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے اس کے گمبت کی لمبائی اکتالیس میٹر ہے اس کے سہن میں محمد علی پاشا کی قبر موجود ہے یہ مسجد ایجپٹ کے مشہور سیاہی مقامات میں سے ایک ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے سیاہوں کو ایڈواز بوکنگ کروانا پڑتی ہے نمبر ایٹ سلطان عمر علی سیف الدین موت نگارہ برنے دار السلام دوستو اس مسجد کا نام برنے کے اٹھائیس میں سلطان سلطان عمر علی سیف الدین سوئم کے نام پر رکھا گیا ہے یہ مسجد برنے کے دار الحکومت بیندر سہری بھگاوان میں موجود ہے اسے برعظم ایشیا کی خوبصورت ترین مسجد مانا جاتا ہے اور برنے کے مشہور تفریح مقامات میں سے ایک ہے سن 1958 میں تیار ہونے والی یہ مسجد جدید اسلامی کلچر کا عقص ہے اس مسجد میں پتھر سے تیار منار اور سر سبز باغ موجود ہیں اس کا سب سے بڑا گمبت فالس سونے کی تیہ سے بنا ہوا ہے اس کے مناروں کے ساتھ لفٹ ہونے کی وجہ سے سیاہ اوپر جا کر اس حسین مسجد کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر سیون بادشاہی موت لاہور پاکستان دوستو بادشاہی مسجد مغلیہ دور میں بنائی گئی یہ پاکستان کے سوئے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقعہ ہے یہ مسجد اورنگزیب کے زبانے میں سن 1973 میں بنائی گئی یہ مغلیہ کلچر کا اہم شاہکار ہے یہ پرکشش نظر آنے والی مسجد ریڈ سینڈ سٹون اور ماربل سے بنائی گئی ہے اس میں ایک لاکھ افرات کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے مغلیہ دور کے بعد سکھو اور برٹش ہوجی چھاؤنی کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے آج یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اس کے گمبت کی تعداد تین اور منار نو ہیں یہ مسجد دنیا بھر سے بہت سے سیاہوں کو اپنی طرف راگب کرتی ہے نمبر سکس کنشریف موت کازان رشیہ کنشریف مسجد رشیہ کی شہر کازان میں موجود ہے یہ اپنی تعمیر کے دوران نہ صرف رشیہ بلکہ یورپ اور استمبول کی سب سے بڑی مسجد تھی اس کے گمبت کی تعداد ایک اور منار چار ہیں یہ سولویں صدی میں مذہبی سکولر کنشریف کی وفات کے بعد ان کی یاد میں بنائی گئی اس میں چھ ہزار افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے رشیہ کے قبضے کے بعد اسے تقریباً سو مساجد کے ساتھ شہید کیا گیا اسے کچھ سال پہلے سن دوہزار پانچ میں عرب ممالک کی مدد سے دوبارہ تعمیر کیا گیا سفید اور نیلی نظر آنے والی یہ مسجد دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی طرف راغیب کرتی ہے یہ مسجد اسلامی میوزیم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے نمبر 5 سلطان احمد موت استمبول ترکی سلطان احمد مسجد جو کہ نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ ترکی کے شہر استمبول میں واقع ہے یہ مسجد سولہ سو نو ہجری سے سولہ سو سولہ ہجری کے درمیان احمد اول کی حکومت میں بنائی گئی اس مسجد میں سلطان احمد کا مزار او مدرسہ تمیر ہے یہ مسجد ہاتھ سے رگی گئی نیلی ٹائلوں سے مزین ہے یہ مسجد اسلامی دور سلطنت عثمانیہ کے کلچر کو ظاہر کرتی ہے اس مسجد میں پانچ بڑے گمبت اور چھے منار اور آٹھ چھوٹے گمبت موجود ہیں اس میں دست ہزار افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ مسجد اپنی بلو انٹیریر ڈیکوریشن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے نیمبر فور کرسٹل موس وینمین ملیشیا کرسٹل مسجد ملیشیا کے آئی لینڈ وینمین میں موجود ہے تیل گلاس اور کرسٹل سے بنائی جانے والی یہ مسجد سن دوہزار چھے سے دوہزار آٹھ کے درمیان مکمل ہوئی اس میں پندرہ ہزار افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے اس کے مناروں کی تداد چار ہے یہ مسجد جدید اسلامی طرز کے مطابق بنائی گئی ہے یہ مسجد ایسی کریئیٹیوٹی کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی یہ مسجد رات کو رنگوں سے بھر جاتی ہے یہ مسجد اتنی وسیع و ریز ہے کہ اس میں گھومنے کے لیے آپ کو چار سیٹوں پر مجتمل بائیک مہیا کی جاتی ہے مسجد مسلمان اور غیر مسلموں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے یہ دنیا اسلام کی خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک ہے بر تھری شیخ زید گرینڈ موسک ابودابی شیخ زید مسجد متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابودابی میں واقعہ ہے سن دوہزار چھے میں مکمل ہونے والی یہ مسجد متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہے اس میں اکتالیس ہزار افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے اس کے مناروں کی تداد چار ہے شیخ زید مسجد بردواری اور احترام کی علامت ہے جو غیر مسلموں کو مسلم کلچر اور تعلیم کے بارے میں بتاتی ہے اس مسجد کی خوبصورت تعمیر کے پیچھے چھپا پیغام امن محبت اور بردواری ہے اسے سائرین آرکیٹیکچر یوسف عبدالکی نے تعمیر کیا تھا تیس سیکر پر مستمر یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید بن سلطان کے حکم پر بنائی گئی آپ دنیا میں اسلام کی قرار تاریخ اور کلچر کو خوروک دینا چاہتے تھے یہ مسجد اپنے میار پر پورا اترتی ہے نمبر ٹو المسجد النبوی موس مدینہ سعودی عربیہ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع ہے یہ ان مسجدوں میں سے ایک ہے جن کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا آج یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے یہ خانہ کعبہ کے بعد اسلام کی دوسری بڑی مذہبی جگہ ہے یہ مسجد سلطنت اسمانیہ دور کے طرز سے بنائی گئی ہے اس میں دس لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے اس کے مناروں کی تعداد دس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسے کمیونٹی سینٹر کورٹ اور مدرسے کے طور پر بھی استعمال کیا گیا اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دو صحابیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدفون ہیں سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں لائن سٹون سے مسجد نبوی کا گمبت بنایا گیا جو کہ سبز گمبت کے نام سے مشہور ہے یہ مسجد تمام مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے نمبر ون مسجد الحرام مکہ مسجد الحرام سعودی عرب کے شہر مکہ میں موجود ہے یہ مسجد مسلمانوں کے عبادتی مرکز مکہ مکرمہ کے گرد بنائی گئی ہے جس کا حج صاحبِ استطاعت مسلمان پر ایک بار لازمی فرض ہے مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا مسجد الحرام میں ایک سو پانچ مینے نفرات ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اس کے مناروں کی تعداد نو ہے مسجد الحرام دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ مسجد ہر ساتھ نئے تعمیری مراحل سے گزرتی ہے یہ مسجد اسلامی آرکیٹیکچر کا عقص ہے یہ مسجد خانہ کعبہ کے تواف کے لئے استعمال ہوتی ہے اس میں بہت سے اسلامی مقامات موجود ہیں دنیا بر سے کروڑوں مسلمان یہاں حج اور عمرہ ادا کرنے آتے ہیں یہ مسجد مسلمانوں کے لئے اپنے رب کے قریب ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ہے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ